پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹو کے ناظرین اسلام علیکم تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب چلتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کی جانب زلہ خانوال میں اسلے کے زور پر دن اور رات کو وارداتیں کرنے والے آٹھ گینگز کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے قبضے سے اٹھارہ بکرے ستارہ بینسیں گائیں بچڑے بارہ عدد موٹر سیکل دو لیپٹاپ پانچ عدد موبائل ایک ٹرک ایک پی کپ ڈالا ٹوٹل مالیت چونسٹھ لاکھ ستاون ہزار چھ سو روپے برامت کی گئی ہے اور ملزمان سے نجاج اسلہ ایک عدد کلیشن کوپ ایک عدد روپیٹر ستارہ پیسٹل اور ایک کاربین قبضے میں لے کر مختلف تھانوں میں مقدمات کا اندراج بھی کر لیا گیا ہے پولیس ترجمانی پولیس افیسر فیصل شہزاد نے اپنے آفیس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ چوروں کے جان و مال سے محروم کرنے والوں کی جڑے بہت جلد اکھاڑ پھینڈ ایس پی انویسٹیکیشن بہار حسین شاہ چاروں تصیلوں کے ایس ڈی پی اوز سمیت دیگر پولیس افسرانوی موجود تھے ڈی پی او نے مزید بتایا کہ زلہ بھر میں ڈکیٹی کی وارداتوں کا سخت نوٹس لیتے ہوئے مختلف ٹیمیں تشکیل دی جنہوں نے اپنے انفارمیشن ذرائع کو بروے کار لاتے ہوئے مویشی چھیننے والے اور چوری کرنے والے چار گینگز موٹروے پر نقضی لیپ ٹاپ موبائل اور بس ڈکیٹی کرنے والے گینگز کو قرفت اللہ مقدمات کا اندراج کر لیا گیا ہے سنیچنگ کرنے والے گینگز بھی ہیں ان میں مویشی چھیننے والے مویشی چوری کرنے والے گینگ بھی ہیں ان میں موٹروے کے اوپر آپ نے جب یہ موٹروے کے ہماری آپ کو پتہ بھی ہوئی تھی کیونکہ موٹر وے بند تھا لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کو یوز کر رہے تھے تو ادھر وہاں یہ ڈاکو نے کچھ وارداتیں کی تھی وہ بھی علامہ طریقے سے ہمارا کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ جو ہے وہ ریکاوری آگے ہم آپ کو دیکھیں گے کہ جو اس میں وکٹمز ہوں گے اس میں بڑی اہم واردات تھی ہمارے کچھ ساٹھ کے قریب ساٹھ کے قریب دمبے بکرے بکریاں بچے چھوٹے ان کے یہ جو وہ جو ہے وہ سارے چوری ہو گئے تھے وہ ایک بڑا چیلنج تھا اس پہ ڈی ایس پی ہمارے جہانیاں ان کی ٹیم نے کام کیا ڈی پیو نے مزید بتایا کہ زلعی پولیس نے 23 ملزمان کو گرفتار کیا ہے ملزمان نے دورانے تد سے زائد وارداتوں کا انشاف کیا ہے مزید ملزمان سے تفتیش جاری ہے جس سے مزید ریکاوری متوقع ہے ڈی پیو نے کہا ہے کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہیں جرہیم کی خاتمے کے لیے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی قومی و اخلاقی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جرہیم پیش آفراد کی نشاندہی کریں گے اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ پولیس فوری کاروائی کرے گی اس موقع پر مدیحان نے ڈی پیو فیصل شہزاد کو پھولوں کے ہار پہنائے اور ڈی پیو اور ان کی مکمل ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹو کو سبسکراب کریں